السلام علیکم دوستو دیسے بی خان اور آپ دیکھر بی خان ڈیزینر چینل زندگی پر ہم کیسے ریجسٹر ہو سکتے ہیں یعنی زندگی ایپس ایکاؤنڈ ہم کیسے بنا سکتے ہیں ایزی پیسہ جیس کیش کی طرف سے یہ ایک ویلیٹ ایکاؤنڈ ہے جو جیس بینک نے لانچ کیا ہوا ہے اور پاکستان بر میں یہ ورک کرتا ہے اس پر ریجسٹر ہونے کے لئے آپ نے پلی اسٹور پر آنا ہے اور یہاں سے سمپل آپ نے زندگی ایپس ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر دینا ہے اپنے موبائل میں میں نے سمپل اس کو انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے اس کو انسٹال کر کے اوپن کر دینا ہے یہ ایزی پیسہ اور جیس کیش کی طرف سے کام کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسی طرح انٹرپیس اوپن ہو جائے گا لاغنے ہیں نیچے سائن اپ ہیں آپ نے نیچے سائن اپ پر نیو اکاؤنٹ کرنے کے لئے یہاں کلک کر دینا ہے گرین سائن اپ پر اس کے بعد پور سٹیپیں آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے سب سے پہلے اپنا نام موبائل نمبر اور ای میل تینوں آپ کے اپنے کریکٹ ہونے چاہیے موبائل نمبر بھی آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے سین ای سی پر ریجسٹر ہو آپ نے اپنا اوپر سین ای سی کا نمبر نہیں نیم آپ نے یہ وہ ڈائل کر دینا ہے جو آپ کے سین ای سی پر ہو سپلنگ سب کچھ رڈی کر دینا ہے تمام کے تمام آپ نے کریکٹ دینا ہے اور ای میل بھی آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے موبائل میں ایک ٹیو ہو اور موبائل نمبر بھی آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے نمبر سے ریلیٹڈ ہو یعنی آپ کے سین ای سی پر وہ نمبر ریجسٹر ہو آپ نے یہ تینوں آپشن پل کرنے کے بعد نیکسٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ کا اٹارو سال سے عمر کم ہے تو تب بھی آپ اپنے پامبے سے بھی یہاں ریجسٹر ہو کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کا سین ایسی نہیں بنا ہوئے انڈر ایٹین بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹرانزکشن کے لئے تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد دوسرے سٹپ میں آپ کا سین ایسی نمبر اور آپ کا ڈیٹ اپ ایشو یعنی آپ نے cnc کب بنایا ہے یعنی جو آپ کا سمارٹ کارڈ ہے تو date up issue ہوگا اگر آپ کا سمپل کارڈ ہے تو آپ کے سامنے تاریخی عجرہ ہوگا آپ نے اپنا cnc نمبر میں اپنا سمپل یہاں پار ایکزمپل اپنا cnc نمبر جو ہیں وہ ڈائل کر دیتا ہوں اور نیچے enter cnc issue date کب آپ نے cnc بنایا ہوا ہے تو یہاں آپ کے سامنے ہوگا آپ نے وہ ڈائل یہاں جو ہیں ڈائل کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے آپ نے correct ڈائل کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا date month اور پھر year اس کے بعد آپ نے next پر press کر دینا ہے next پر press کر دینے کے بعد آپ سے آپ کا location مانگے گا تو آپ نے یہاں only this time کرنا ہے یا آپ نے allow کر دینا ہے location آپ نے اس کو permission دے دینی ہے جب آپ یہاں enter کرو گئے تو آپ کے اسی موبائل نمبر پر آپ کو ایک اوٹی پی آئے گا جو آپ نے پہلے ڈائل کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں ڈائل کر دینا ہے اور اوٹی پی کے بعد آپ نے اپنا pin select کر دینا ہے sit your pin آپ نے چار ہنسوں کا pin یہاں ڈائل کر دینا ہے one two three four آپ نے نہیں دینا ہے یا ایک نہیں کر دینا ہے zero zero اس کے بعد next کرنا ہے آپ کے mother name پوچھے گا چار name دیے ہوں گے اپنے mother کا correct name آپ نے select کر کے آپ کا account بن گیا done کرنے کے بعد آپ اپنے account جو ہے use کر سکتے ہو لیکن بعض دپ آپ کے سامنے directly یہ open نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ problem آ رہے ہیں تو اس کے سامنے یہ interface show نہیں ہوگا اس کے سامنے وہی interface show ہوگا جو پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ہوگا آپ سے وہی نمبر دوبارہ مانگے گا اور اپنا pin جو آپ نے نئے create کی ہیں دوبارہ آپ نے یہاں کر login ہونا ہے تو وہ mobile number جو پہلے آپ نے دیئے ہے اور اپنا pin create کرنے کے بعد آپ کا account ready ہے آپ اس کو آپ کہیں بھی پاکستان میں کسی بھی wallet account bank account میں آپ پیسے transfer کر سکتے ہیں صرف اپنا وہی pin use کر کے اور وہی mobile number اس پر آپ کو ایک اوٹی پی آئے گا اور آپ آسانی کے ساتھ زندگی apps کو استعمال کر سکتے ہیں بالکل simple اور آسان طریقہ ہے یہاں میں move money for آیا ہوں اور یہاں bank select کرنے کے بعد آپ کے پاکستان اور international جتنے بھی bank is wallet account آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور جتنے بھی آپ کے سامنے ہیں سب کے سب آپ پیسے transfer بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اصول بھی کر سکتے ہیں international بھی ہیں اور national بھی ہیں تو یہ تا آج کا طریقہ اگر یہاں تک آپ لوگ کو کوئی سمجھ نہیں آئے تو میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہو ملتے ہیں نیکٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ